تو دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کیمیکل ایکویشن تو کیمیکل ایکویشن کیا ہوتی ہے تو کیمیکل ایکویشن میں کیمیکل فارملاز ہوتے ہیں کسی بھی سبسٹانس کے اور دو یا تین سبسٹانس ہوتے ہیں جن کے بیچ کیمیکل رییکشن ہوتا ہے تو ہم کیمیکل رییکشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو سمپل شورٹ جو وے ہے ڈیفائن کرنے کا وہ ہے کیمیکل ایکویشن اکے تو اب ہم پڑھتے ہیں پوائنٹس جو ہیں کیمیکل ایکویشن کی تو انہیں پڑھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے اکے تو اسٹارٹنگ سبسٹانسیز آر نون از رییکٹانس انڈ آلویز ریٹین آن دا لیفت ہینڈ سائیڈ آف ایرو تو جو اسٹارٹنگ ہوتے ہیں فار ایزمپل فوٹو سنتیسز کا جو پروسس ہے وہ کیسے ہوتا ہے جب وارٹر پلس کاربن ڈائیکسائیڈ یہ جو ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں لکھے جاتے ہیں اور انہیں رییکٹانس کہتے ہیں ہم یہ جو دو ہیں فوٹو سنتیسز پروسس کے رییکٹانس تو انہیں ہم کیمیکل ایکویشن کے رائٹ سائیڈ پر لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہے نمبر ٹو تو نمبر ٹو ہے کہ سبسٹانسیز بچار فارمڈ ڈیو ٹو رییکشن آف رییکٹانس آر نون از پروڈکس انڈ ریٹین آن دا رائٹ سائیڈ آف ایرو تو جیسے کہ فوٹو سنتیسز کا پروسس ہے اس میں کیا بنتا ہے ایک بنتا ہے گلوکوز دوسرا بنتا ہے آکسیجن تو اس پیس نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے نیچے لکھ دیا ہے لیکن یہاں پہ لکھا جاتا ہے تو جو یہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر کی ریزلٹ میں جو یہ بنا ہے انہیں ہم کہتے ہیں پروڈکٹ اور انہیں ہم جو ایرو ہے اس کے لیفٹ سائیڈ میں لکھتے ہیں تو یہ ایرو ہوتی ہے اس سے پہلے ہوتے ہیں رییکٹانس اور انہیں ہم پروڈکٹ کہتے ہیں تو اس کے بعد ہے کہ جو رییکٹانس اور پروڈکٹس اور سپریٹڈ فرام ون این آدھر با یوزنگ سنگل اور ڈبل تو جو رییکٹانس اور پروڈکٹس ہیں انہیں ہم سپریٹ جو کرتے ہیں وہ ہم ایروز کی ہلپ سے کرتے ہیں تو ایروز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک صرف سنگل ایرو ہوتا ہے تو سنگل ایرو جیسے کہ میں نے فوٹو سنتیسز کا پروسس لکھا جیسے کہ ایچ ٹو او پلس کاربن ڈائیکسائیڈ تو اسے ہم میں اس پیس نہ ہونے کی وجہ سے نیچے لکھتا ہوں اس کا پروڈکٹ یہ سنگل جو ہے ایرو ہے اس کے بعد جو اس کا پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہے ایچ ٹو ایلیف اور سکس پلس آکسیجن تو یہ پروڈکٹ ہے تو سپریٹ ہم دونوں چیزوں کو کس طرح سے کر رہے ہیں ہم ایرو کو یوز کر رہے ہیں تو ایک ایرو بھی یوز ہوتا ہے کچھ پروسسیز ایسے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گے ڈبل ایرو کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو ڈبل ایرو جو ہے وہ ایسے کیمیکل رییکشن میں یوز ہوتی ہے جو سائیکل کی طرح ہوتا ہے جو ایک سائیکل کی طرح ہوتا ہے مطلب فار ایجمپل جو فار ایجمپل یہ دو رییکٹنس ہیں اے بی یہ ملکے سی بنا رہے ہیں پروڈکٹ پھر سے یہ پروڈکٹ اے بی رییکٹنس میں ٹوٹ رہا ہے پھر اس کے بعد اے بی پھر یہ سی بنا رہے ہیں سی پھر اے بی مطلب کہ یہ جو پروسس ہے اگر کنٹینیو ہے تو اسے ہم سیمپل ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو ہم سیپریٹ کرنے کے لیے اس پروسس کو شو کرنے کے لیے ہم صرف ایسے لکھیں گے لونگ تو نہیں کر سکتے اے بی ڈبل ایروز اور یہ دونوں ایروز اپوزٹ ہیں اپوزٹ کیوں ہے کیونکہ اے بی سی میں چینج ہو رہا ہے اور سی پھر سے اے بی میں چینج ہو رہا ہے تو مطلب کہ یہ ایک اس طرح ہو رہا ہے سرکل کی طرح مطلب کہ یہ پروسس کنٹینیو چل رہا ہے تو اسے ہم ڈبل ایرو کی ہلپ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی مطلب کہ جو کیمیکل ایکویشن ہے اس میں جو بھی کمپاؤنٹس ہیں ان کے کمپاؤنٹس کے جو بھی کیمیکل فارملاد ہیں ان کے سامنے جو مولیکیولز کا نمبر بتاتا ہے فار ایکزمپل یہ وارٹر ایک رییکٹنٹ ہے کسی بھی پروسس میں کیمیکل ایکویشن میں اوکے تو اس کے سامنے یہاں پہ تین لکھا ہوا ہے تو یہ تین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو یہ وارٹر کے مولیکیولز ہیں وہ تین ہیں اور یہ اسے ہم کہتے ہیں کو فیشنٹ تو اسے ہم کو فیشنٹ کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ جو رییکشن ہو رہا ہے اس میں جو بھی پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں پروڈکٹس جو ہیں اس میں جو بھی رییکٹنٹس ہیں کیمیکل رییکشن میں تو انہیں ہم کیمیکل ایکویشن میں ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ سولیڈ ہیں یا لکیوڈ ہیں یا گیس ہیں تو اسے ہم شو کرنے کے لیے اسے ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم تین جو سمبل ہیں وہ یوز کرتے ہیں اگر کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ سولیڈ ہے اسے ہم اس سے اگر گیس ہے جی سے اور اگر لیکیوڈ ہے تو ایل سے فارکزمپل فوٹو سنتیسز کا پروسیس ہے اس کے رییکٹنز ہیں وارٹر پلس کاربان ڈایکسائیڈ تو وارٹر کی اسٹیٹ کیا ہے وارٹر کی اسٹیٹ ہے لیکیوڈ ہم ایل لگائیں گے وارٹر کے اوپر اور جو کاربان ڈایکسائیڈ ہے اسٹیٹ میٹر کی وہ ہے گیس تو اس کے اوپر جی لگائیں گے اگر کوئی سولیڈ ہے تو اس کے اوپر سولیڈ لگائیں گے تو کسی بھی کیمیکل ایکویشن میں جو بھی کمپاؤنڈ ہیں ان کے اوپر ہم تین سمبل لگاتے ہیں اور فورت سمبل جو ہے وہ ہے ایکیو تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایکیو کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو ایکیو ایسی جگہ پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ کسی بھی کیمیکل جو کیمیکل ایکویشن ہے solution کی state میں ہے تو اسے ہم کہیں گے اسے ہم represent کرنے کے لئے اس کے اوپر aq لکھیں گے جس طرح ہم دوسرے products جو بھی ہیں reactants جو بھی ہیں ان کے اوپر s l g لگا رہے تھے state کو define کرنے کے لئے اگر کوئی چیز solution کی state میں ہے تو اسے ہم aq کی مدد سے define کریں گے تو for example solution کیا ہوتا ہے پہلے دیکھیں تو solution میں دو factors ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے solute تو solute کیا ہوتا ہے کسی بھی solution میں ایسی چیز جو کسی بھی دوسری چیز میں حل ہو جائے for example water میں salt dissolve ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں salt جو ہے وہ solute ہے تو دوسرا جو factor ہے solution کا وہ ہے solvent تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ solvent کیا ہوگا تو solvent ایسی چیز ہوتی ہے جو solute کو dissolve کر دیتی ہے for example salt کو water dissolve کر دیتا ہے تو water ایک solvent ہے تو solvent solute مل کے solution بناتے ہیں salt اور water کو ملا دیں گے تو salt اور water کا solution بن جائے گا اگر کسی بھی chemical equation میں ایسا کوئی compound ہے جو water میں dissolve یا کسی دوسرے compound کسی دوسرے compound میں dissolve ہو چکا ہے تو اس کو define کرنے کے لیے ہم ایک یو لگائیں گے تو for example کوئی chemical equation ہے اس میں sodium chloride ہے sodium chloride جو ہے وہ water میں dissolve ہو چکا ہے پہلے سے ہی اگر water میں dissolve ہو چکا ہے تو اسے ہم define کرنے کے لیے ایک یو لگائیں گے تو ایک یو کیا بتا رہا ہے کہ sodium chloride جو ہے جو بھی salt ہے وہ water کے اندر dissolve ہو چکا ہے ایکوست سٹیٹ میں ہے سولیوشن کی سٹیٹ میں ہے تو اس کے بعد ہے کہ جو کوئی بھی مطلب کہ similarly if a catalyst is used then this catalyst is shown over the arrow تو کسی بھی process میں اگر کوئی catalyst use ہوا ہے تو catalyst کیا ہوتا ہے helper ہوتا ہے کسی بھی process میں تو جو helper ہوتا ہے وہ heat یا light کی form میں ہوتا ہے تو کہ جو process کی help کرتا ہے process جو acute component کی help سے process وہ ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں catalyst تو فار اگزیمپل جو photosynthesis کا process ہے تو اس کے ایک سائٹ پر ہم اس کے reactant لکھتے ہیں اور بیچ میں arrow دیتے ہیں اور اس طرف product لکھتے ہیں تو اس process میں جو ہے وہ light catalyst ہے sunlight تو اسے ہم اس arrow کے اوپر لکھیں گے تو اس point کا یہی مطلب ہے تو اس کے بعد ہے equation 1 تو اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک process ہے to hydrogen کے molecule اور ایک oxygen کے molecule کے بیچ میں arrow تو arrow اس کے بعد جو دو جو product ہے وہ ہے دو water کے molecule تو انہیں product کہتے ہیں جو water کا molecule ہے وہ liquid form میں ہے تو اس کے نیچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L لگا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ جو hydrogen جو ہے وہ gas state میں ہے تو اس کے نیچے G لگا ہوا ہے oxygen بھی gas کی state میں ہے تو دونوں gas کی state میں ہے تو ان کے نیچے G لگا ہوا ہے two جو ہے ان کے پہلے جو molecule hydrogen کے molecules کا نمبر بتا رہا ہے اسے ہم coefficient کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آج کا topic یہی تک ہے اللہ حافظ کہہ رہا ہے سیٹان ویدو سیٹک بزید سیٹک سیٹک سی ٹرoi سیٹک سیٹک سیٹک